السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيَ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ قال اللہ تبارک وتعالى في كلامه المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عهدوا اللہ عليه فَمِنُهُم مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنُهُم مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا وقال اللہ تبارک وتعالى في مقام آخر والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبولنا محترم صدرِ جلاس علماء کرام عزیزانِ ملتِ اسلامیہ شکریہ علماء کرم ویدی محطت علماء کرم علماء کرم عزیزانِ علماء کرم عزیزانِ مہترم صدری جلاس علمائے کرام عزیزانِ ملتِ اسلامیہ اللہ رب العالمین کعبِ پایا شکر و رحسان ہے کہ اس نے ہم سب کو یہاں آج جمع ہونے اور کتاب و سنت کی روشنی میں دین کی اور اسلام کی باتیں انسانیت پیار اور محبت کی باتیں سننے کی یہ سعادت اور توفیق عطا کی ہے دراصل انسانی زندگی ایک جد و جہد کا نام ہے دنیا کے اندر جو بھی انسان پیدا ہوا ہے وہ اس کائنات میں رہنے کے لیے اس کائنات میں ایک خوشحال زندگی گزارنے کے لیے اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی دیوہی نعمتوں کو پانے کے لیے ہر لمحہ ہر گھڑی اور ہر روز جد و جہد میں قد و کاوش میں لگا رہتا اور اسی سے ہم سب کی زندگانی عبارت ہے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اسی جہد مسلسل کو ہماری اور آپ کی کامیابی اور اس کائنات میں انسانیت کی بھلائی کا نام دیا ہے بالخصوص جب اس جہد مسلسل کے ساتھ بندہ اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کر لے اس کائنات میں اللہ رب العالمین کا جو بھیجا ہوا نظام ہے اس نظام کو قبول کر لے اور اسی طریقے سے اس کائنات کے جو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو پوری دنیا کے لئے رحمت اللہ علیہ وسلم ہے ان کی رسالت کو اور ان کی نبوت کو دل و جان سے مان لے اور اقرار کر لے اور پھر اسی راستے پر چلتا ہوا اسلام کے فروغ کے لئے دین کے فروغ کے لئے سچائیوں کے فروغ کے لئے انصاف کے فروغ کے لئے اور اس طریقے سے انسانیت کے فروغ کے لئے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں سماج اور معاشرے میں رہنے والے تمام طبقات سے اخلاقی اور انسانی بنیادوں پر پیار اور محبت کے فروغ کے لئے کوشہ رہے یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام ہے ایک لمبی تاریخ ہے مکی زندگی کی ایک سنہرہ دور ہے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرتوں کا ہجرتوں کے بعد مدینہ میں بسنے کا اور اس طریقے سے مدینہ منورہ کی سرزمین پر ایک سنہرہ دین کو لے کر کے سچے اخلاق اور انسانیت کی علم برداری کرتے ہوئے ایک پیارے معاشرے کو تعمیر کرتے ہوئے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابے کرام کی ایک طویل داستان ہے اس داستان کا جو خلاصہ ہے اور جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ اس کائنات میں پیدا ہونے والا ہر انسان اس کائنات کو بنانے والے رب کی ربوبیت کا اقرار کر لے اس کائنات میں رہنے والا اور وجود میں آنے والا ہر انسان اس رب کو ماننے کے بعد اس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دے اس کی عبادت میں اس کی بندگی میں اس کو ماننے میں اور اس کے دین کو ماننے میں اپنے آپ کو لگا دے اور اسی طریقے سے اس دین کو ماننے اور جاننے کے ساتھ رب کی ربوبیت اور اس کی عبادت کے ساتھ اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے روئے زمین پر جتنے لوگوں کو پیدا کیا ہے جتنی مخلوقات کو وجود بخشا ہے اور جہا جہا تک اللہ رب العالمین کے بندے بستے ہیں طبقات سے پرے ہو کر کے دھرما اور مذہب سے پرے ہو کر کے لوگوں کی ذات اور برادریوں سے پرے ہو کر کے انسانیت پیار اور محبت کی تعلیم کو اپنانے کا اور سماج میں فروغ دینے کا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمتہ فرمایا اور یہی ہماری اور آپ کی زندگی ہے یہی ہماری اور آپ کی طاقت ہے یہی اسلام کی طاقت ہے یہی مسلمانوں کی طاقت ہے اور یہی اس کائنات میں انصاب پسند لوگوں کی طاقت ہے کہ وہ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو انسانیت کی بنیادوں پر وہ دنیا کے اندر جیتے ہیں تو اخلاق کی بنیادوں پر وہ دنیا کے اندر سماج اور موشرے کے اندر اپنے کو زندہ رکھتے ہیں تو انسانیت کی بنیادوں پر انہاں آلہ اقدار اور کرداروں کو تسلیم کرتے ہوئے جو انہیں اس کائنات کے بنانے والے رب العالمین نے سکھایا ہے دھرموں نے اور مذاہب نے انہیں جس کی تعلیم دی ہے میرے دینی بھائی اور دوستو اسلام پوری دنیا کے اندر اپنے اسی طاقت کی وجہ سے انسانی طاقت اخلاقی طاقت اللہ رب العالمین سے محبت اور معرفت کی طاقت توحید کی طاقت پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے رحمت کی طاقت کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر پروان چڑھا پھیلا پھلا پھولا اور اس طریقے سے جزیرہ العرب سے چلتے ہوئے نہ صرف یہ کہ ہمارے اور آپ کے ملک ہندوستان میں چائنہ کے ساحلوں تک ایران کے سرحدوں تک اور اس طریقے سے دیاری ایورپ تک پہنچا بلکہ پوری دنیا کے اندر اسلامی تعلیمات کو اور اسلام کے سنہر نظام کو اسلام کی محبت کو اسلام کے سلح و آشتی کے پیغام کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی بھید بھاو کے خاتمہ کرنے کے نظام اور تعلیم کو انصاف پسندی کو اخلاق مندی کو دنیا کے لوگوں نے قبول کیا بلکہ یہ دنیا کے بنائے ہوئے نظام کے چارٹر کا آج بھی پوری دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اور پوری کائنات کے لوگ اس کو ماننے کے لیے جو انصاف پسند ہے آمادہ ہے اور تیار اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے رخصت ہو گئے آپ کے ماننے والے صحابے کرام آپ کی نظامیں آپ کی تعلیمات کو اس کائنات میں بروے کار لانے والے جانسار صحابے کرام خلفہ راشدین کا زمانہ آیا اسلام پھیلتا گیا رفتہ رفتہ مسلمان صحابے کرام کی شکل میں تجارتوں کی غرض سے ہمارے اور آپ کے اس ملک ہندوستان کے ساحلوں پر وارد ہوئے کیرل مالابار کچھ اور بھجی کی ساحلوں پر تجارت کی غرض سے آپ کے اسی بامبے کے راستے سے بحرِ ہند کے راستے سے بحرِ عرب کے راستے سے کشتیوں کی سواریاں کرتے ہوئے یہ لوگ ہمارے اور آپ کے اس ملک ہندوستان میں پہنچے محبت کا ماحول تھا اخلاق کا ماحول تھا امانداری کا ماحول تھا سماج اور معاشرے میں گھل مل گئے اور اس طریقے سے یہاں مختلف مذہب کے ماننے والے لوگوں کے درمیان انہوں نے اخلاقی بنیادوں پر ایمان کی بنیادوں پر انصاف کی بنیادوں پر اور اپنے ایمان دارانا کرداروں کی بنیادوں پر لوگوں کے دلوں کے اندر جگہ بنائی انسانیت کی بنیادوں پر وہ تعلیمات جو پیارے نبی جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرب کے اندر سیکھا تھا آپ کے لائے ہوئے دین سے سیکھا تھا کہ صحابہ اکرام کی بحری راستوں سے تجارت کے غرض سے ہمارے اور آپ کے اس ملک ہندوستان میں آمد ہوئی اور اس طریقے سے رفتہ رفتہ اللہ کے ماننے والے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں کا ایک قافلہ بنا سماج اور معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گزرا اور بسر کرنے لگے انسانیت کا ماحول تھا پیار و محبت کا ماحول تھا نہ کوئی بھید بھاؤ نہ کوئی نفرت نہ آپس میں کوئی لڑائی اور نہ آپس میں کوئی جھگڑا پوری تاریخ آپ پڑھتے چلے جائیے ایک ہزار سال کا عرصہ پورے ہندوستان کے اندر جو مختلف لوگوں کی حکمرانی کا گزرا ہے چاہے وہ مغل سلطنت ہو چاہے لوگی خاندان کی حکومت ہو چاہے مراتوں کی اور سکھوں کی حکومت ہو یا اس طریقے سے مختلف علاقوں میں مختلف نوابوں کی حکومت ہو ہندوستان کی تہذیب میں اور یہاں کی مٹی کے اندر جو اللہ رب العالمین نے گنگا جمنی تہذیب کے حوالے سے محبتوں کا ماحول ودیت کیا تھا اس کی بنیادوں پر لوگ یہاں جیتے رہے نفرتوں کا دور دور تک کوئی پتا نہیں تھا بھید بھاو کا سماجی اوچ نیش کا طبقاتی نظام کے اعتبار سے ایک دوسرے کو کم تر سمجھنے کا کہیں کوئی وجود نہیں تھا اور اسی راستے پر یہاں مسلمانوں کا وہ قافلہ بھی چل پڑا جو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ماننے والے تھے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ماننے والے تھے ایک ہزار سال سے زیادہ کی محنتوں کے بعد جب یہ ملک سونے کی چڑیا بنا دیا گیا جب اس ملک کے خزانوں کے اندر دولت کی ریل پیل ہو گئی یہ ملک ایکانمی کے اعتبار سے اس دنیا کے اندر ایک مضبوط ملک بن گیا باہر کی طاقتوں کی نگاہیں اس ملک کی دولت کو لوٹنے کے لیے ہندوستان کے مختلف کونوں کبر اٹھنے لگی اور پڑھنے لگی اُس زمانے میں انگریزوں کا پوری دنیا کے اندر راج چل رہا تھا اور تجارت کے حوالے سے یا مختلف کمپنیوں کے حوالے سے انگریز پوری دنیا میں اپنا اثر و رسوخ پیدا کرنے کے لیے کمپنیوں کو قائم کر کے فرموں کو قائم کر کے اپنے لوگوں کو بھیج کر کے کہیں نہ کہیں حکومت قائم کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے تھے ہندوستان ہمارا اور آپ کا بھارت ہمارا اور آپ کا یہ گنگا جمنی تہذیب والا ملک ہمارا اور آپ کا یہ مضبوط ملک ہمارے اور آپ کی یہ سونے کی چڑیا کہلانے والا ملک انگریزوں کی نظرے بچ سے دوچار ہو گیا انہوں نے اس ملک کو لوٹنے کے لیے اور یہاں بھولی بھالی جنتا کو عوام کو بے عقوب بنانے کے لیے اسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک فرم قائم کر کے تجارت کے حوالے سے یہاں سولہ سو ایسوی کے اندر گھس پیٹ شروع کی بنگال سے کلکتہ سے انہوں نے آغاز کیا اور اس فرم کو اس کمپنی کو اسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے یہاں ریجسٹرڈ کروا لیا گیا پورے ہندوستان کے اندر تجارتی قافل روانہ ہونے لگے اس کی برانچیں اور اس کی شاخیں کھلنے لگی انگریزوں کا مقصد کچھ دوسرا تھا تجارت کے حوالے سے یہاں لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کرنا یہاں کی دولت پر قبضہ کرنا یہاں کی سلطنت پر قبضہ کرنا اور یہاں رہنے والے لوگوں کے ذہن و دماغ میں انہوں کا ماحول پیدا کر کے طبقاتی نظام کی جنگ کو چھیل کر کے انہیں آپس میں لڑا کر کے اپنی حکومت کو مضبوط کرنا اس راستے پر وہ چلتے رہے دیڑھ سو سال تک اسٹ انڈیا کمپنی تجارت کے نام پر ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر اس ملک کے اندر بے عقوب بناتی رہی ہماری تجارت کو ہماری دولت کو لوٹتی رہی ہماری محبتوں کو نفرتوں میں بدلتی رہی اور یہاں سے جو پیسہ اور جو دولت انہیں حاصل ہوتا تھا انہیں انگریزوں کے ہاں پارسل کرتی رہی لوگوں کو محسوس ہونے لگا کہ ہمیں ٹھگا جا رہا ہے ہمیں بے عقوب بنایا جا رہا ہے اور اس طریقے سے ہماری حکومتوں پر اور ہمارے ملک میں گھس پیٹ کر کے ہمارے ملک کی دولت کو اور ہمارے ملک کی محبت کو خاک میں ملانے کی سادش کی جا رہی ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف آواز اٹھے لگی ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب دیکھا کہ یہ آواز تیز ہوتی جا رہی ہے تو انہوں نے کھلم کھلا میدان میں آ کر کے مختلف حکومتوں کے خلاق یہاں ایجیٹیشن شروع کر دیا اپنا مشنہ اور تیز کر دیا مختلف علاقوں پر قبضہ کر لیا آپ کے بامبے پر ان کا قبضہ ہو گیا دلی تک وہ پہنچ گئے اور ملک کے مختلف حصوں تک پہنچ گئے تجارت کے بھیس میں انہوں نے فوجیوں کو یہاں لانچ کر دیا اور یہاں طاقت اور قوت کے بلبوتے پر یہاں کے عوام کو چاہے وہ ہندو بھائی ہو چاہے مسلمان بھائی ہو چاہے سکھ بھائی ہو یا برادران وطن ہو یہاں رہنے والے تمام طبقات سے جڑے ہوئے لوگ ہو انہیں اپنے طاقت اور قوت کے بل پر یہاں ظلم سہنے کے لئے مجبور کر دیا دیڑھ سو سال کے بعد جب ایڈیچیشن شروع ہوا اور کچھ تحریکیں اٹھی تو ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کر کے ڈائریکٹ اس ملک پر انگریزوں نے وہاں یورپ میں بیٹھ کر کے لندن میں بیٹھ کر کے اپنی حکومت قائم کر دی ایسٹ انڈیا کمپنی کا نام ختم کر دیا گیا ملکہ الزیبت نے دیڑھ سو سال کے بعد ہندوستان کی حکومت اور اس کی سیاست کی زمام اور اس کی باگڈور لندن میں بیٹھ کر کے اپنے ہاتھوں میں لے لی لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ اب یہ ملک مکمل طریقے سے بیش دیا جائے گا لوگوں کو یہ حساس ہوا کہ ظلم کی بھتھی میں یہاں کی جنتہ کو یہاں کی عوام کو تپایا جائے گا لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ ہمارے یہاں سماج اور موشرے کے اندر جو محبت لوگوں نے قائم کیا ہے جو یگانکت کا اور ہمدردی کا ماحول ہے ایک دوسرے کے ساتھ سماجی برابری کا ماحول ہے اسے تاراج کر کے یہاں انگریزوں کا نظام انگریزوں کی تحذیب انگریزوں کی لائنگویج انگریزوں کی بھاشا اور ان کی ثقافت کو ہمارے اور آپ کے اوپر تھوپ دیا جائے گا لوگ بیدار ہونے لگے لیکن انگریزوں کا ظلم اتنا زیادہ تھا ان کی فوجی طاقت کا ڈرہ اور خوف لوگوں کے ذہن میں اتنا تھا کہ دبے کچھلے ہوئے لوگ سیدھے سادھے بھولے بھالے لوگ انگریزوں کے خلاف آواز نہیں بلند کر سکتے تھے وہ اگر کبھی آواز اٹھانا چاہتے تھے تو بندوق کی گولیوں کے نوک پر ان کی آواز کو دبا دیا جاتا تھا اس ملک میں سب سے پہلی جو آواز اٹھی انگریزوں کے خلاف وہ بنگال سے فرائضی تحریک حاجی شریعت اللہ فرید پوری کی جانب سے کسان آنڈولن کے نام پر انگریزوں کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے اور اس ملک کی جنتہ کو انگریزوں کے ظلم اور اتیا چار سے نجات دلانے کے لیے اور یہاں انگریزوں کی طرف سے مسلط کی ہوئی طاقت اور قوت کا خاتمہ کرنے کے لیے ان کی بربریت کا خاتمہ کرنے کے لیے پیار اور محبت کے ماحول کو قائم کرنے کے لیے اور لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے انہوں نے شروع کیا حاجی شریعت اللہ امدادی ایک مسلمان تقوی شعار تجارت کرنے والے بنگال کے رہنے والے خدا طرح انسان تھے اور اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضلہ اور کرمہ ہے کہ وہ مسلک اہل حدیث کو ماننے والے اور عقید توحید کو ماننے والے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننے والے تھے بڑی امانداری تھی بڑی محبت تھی بڑا اخلاق مندانہ تھا بڑی انسانیت نوازی تھی لوگ ان کے ساتھ جڑ گئے اس آواز کو بھی دبانے کی کوشش کی گئی اور اس آواز کو بھی انگریزوں نے ختم کرنے کی کوشش کی لوگوں کو جیلوں کے اندر ٹھونسا جانے لگا لوگوں کو کال کوٹھڑیوں میں بند کیا جانے لگا اللہ حرب العالمین نے ایک دوسری تحریک شروع کی جس کا نام تحریک شہیدین ہے مولانا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ علی اللہ محدث دہلوی کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے اس ملک کے سپوت اور جیالے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اٹھے انہوں نے ایک قافلہ بنایا اور انہوں نے ہندوستان میں لوگوں کے درمیان انگریزوں کے ظلم اور اتیچار کو اجیٹیشن شروع کیا ایک آواز اٹھی کوئی بولنے کے لئے تیار نہیں تھا کوئی آواز بلند کرنے کے لئے آمادہ نہیں تھا طاقت اور قوت کے سامنے انگریزوں کے کوئی کھڑا ہونے کے لئے تیار نہیں تھا تحری کے شہید ہیں انہیں ملک کے کونے کونے میں جا کر کے ڈلی بمبئی کلکتہ بنگال بھوپال حیدر آباد ہر جگہ انگریزوں کے خلاف جہاد آزادی کا بگل بجا دیا جہاد آزادی کا نعرہ دیا انگریزوں بھارت چھوڑوں کا اندولن شروع کیا گیا ڈیوائیڈ اور رول کا جو انگریزوں کا نظریہ تھا اسے مسترد کر دیا گیا بیار اور محبت کا جو ماحول ہندوستان کے اندر قائم تھا اور اس کی صدیوں کی تاریخ تھی اس کی مٹی کے اندر اللہ رب العالمین نے اسے ادیت فرما دیا تھا اسی ماحول کو قائم کرنے کے لئے یہ لوگ پورے ہندوستان کے اندر کھڑے ہو گئے برادران وطن جاگے ہمارا ہندو بھائی جاگا سکھ برادران جاگے یہاں پر رہنے والے تمام ذات برادریوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جاگے اور ایک قافلہ بنا ایک قافلہ بنا تمام یک جہتی اور محبت کے ماحول میں اتحاد کے ماحول میں لوگ اس قافلے سے جڑ گئے سب کا یہی نعرہ تھا کہ انگریز و بھارت چھوڑو انگریز و بھارت چھوڑو لیکن یہ ظلم اور یہ اتیچار اندورن کرنے والے جہاد آزادی سے تعلق رکھنے والے اور اس ملک کی آزادی کا خواب دیکھنے والے ان تمام لوگوں کے خلاف اتنا شدید تھا کہ ان کے گھروں کو ڈائنامائٹ کیا جانے لگا ان کے گھروں پر بلڈوزر چلایا جانے لگا جیل کی کالکوٹڑیوں میں پکڑ پکڑ کر کے سب لوگوں کو ٹھونسا جانے لگا اور ظلم اور تشدد کی انتہائی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ ہزاروں کی تعداد میں علماء ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہزاروں کی تعداد میں برادران وطن اور ہزاروں کی تعداد میں اس ملک میں رہنے والے تمام ذات تمام دھرم اور تمام مظاہر سے جڑے ہوئے لوگوں کو گرفتار کر کے نہ صرف یہ کی اس ملک کی جیل میں رکھا گیا بلکہ اس ملک سے باہر کالا پانی اور رنگول کی جیلوں کے اندر بھیج دیا گیا ددس سال تک لوگوں کو وہاں جیل کی کالکوٹڑیوں کی صدا دی گئی علماء نے لکھا ہے مورخین نے لکھا ہے ہسٹری لکھنے والوں نے لکھا ہے ہندوستان کی آزادی کے ایجیٹیشن کی تاریخ اور اس کی ہسٹری اور اس کا اتحاس جن لوگوں نے لکھا ہے کہاں کھانے کے اندر اگر جیل کے اندر انہیں ساگ کے ساگ کا کھانا دینے کے لیے مینو دیا جاتا تھا تو ساگ کے پتوں کو پھیک دیا جاتا تھا اور اوپر کا جو سوکھا ہوا ڈنٹھل لہتا تھا اسے سبزی بنا کر کے دے دیا جاتا تھا جو روٹی بے لی جاتی تھی روٹی کے آٹے کے اندر بالو اور ریت ملا دیا جاتا تھا مٹی ملا دیا جاتا تھا جن کوٹھریوں کے اندر انہیں قید کیا گیا تھا اور انگریزوں نے انہیں قید کیا گیا تھا اگر وہ بیٹھے رہتے تھے تو اٹھ کر کے سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے اگر سوئے رہتے تھے تو اٹھ کر کے سیدھے بیٹھ نہیں سکتے تھے اپنی کمر کو سیدھی نہیں کر سکتے تھے لیکن پورا ملک انگریزوں کے خلاف ایک تھا ہندو بھائی سکھ بھائی عیسائی بھائی اور اس ملک میں رہنے والے تمام لوگ علماء کے قدم با قدم اس دنیا کے اندر اور اس ملک کے اندر ایک ہو چکے تھے انگریز و بھارت چھوڑو کا اندولن چل رہا تھا پورے ملک کے اندر آزادی کی تحریک ایک شولے جوالہ بن گئی کہیں دور دور تک اس آزادی کی ایجیٹیشن میں اٹھارہ سو ستاون سے پہلے کسی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اگر آزادی کی کوئی تحریک اس ملک کے اندر چھیڑی گئی تھی تو سب سے پہلی آواز ہمارے علماء کی تھی سب سے پہلی آواز مسلمانوں کی تھی اور مسلمانوں میں سب سے پہلی آواز علماء اہل حدیث کی تھی اور جماعت اہل حدیث کی جیالوں کی تھی تحریک شہیدہ ان کے ماننے والے سا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے موہید اور اس کائنات میں اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی توحید کو زندہ کرنے کا عظم رکھنے والے اور سچا جذبہ رکھنے والے شاہ علیہ اللہ کے خاندان کے ایک بڑے ہی نامور جالے تھے ایجیٹیشن آگے بڑھا پورا بھارت ایک ہو گیا انگریزوں کے خلاف لڑائی شروع ہو گئی جگہ جگہ انگریزوں کے خلاف لوگوں نے تحریک شروع کی آزادی کا بگل بچا اس کے بعد پورا بھارت انگریزوں کے خلاف تحریک چلانے کے لئے مختلف تحریکوں میں اور تحریکوں کے مختلف ٹکڑیوں میں تقسیم ہو گیا تحریک خلافت بنی انڈین نیشنل کانگریز وجود میں آئی جمعیت العلماء وجود میں آئی تحریک ریشمی رومال وجود میں آئی اور اس طریقے سے پنجاب سے لے کر کے کلکتہ تک کلکتہ سے لے کر کے دلی تک ایجیٹیشن کرنے کے لئے تمام برادریوں نے تمام دھرم کے ماننے والے لوگوں نے تمام ذات اور طبقات سے جڑے ہوئے لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پر اندولن کرنا شروع کر دیا جیل بھرو اندولن انگریز اگر اس ملک کو چھوڑ کر کے ہماری دولت کو چھوڑ کر کے سونے کی چڑیا جیسے ملک کو ظلم اور تشدد سے نجات دے کر کے یہاں سے نہیں بھاگتا ہے تو جیلوں کو بھرا جائے گا جیلوں کے جیل بھرو اندولن جب شروع کیا گیا تو پورے ہندوستان کے اندر آزادی کی تحریک سے جڑے ہوئے لوگوں نے جو آندولن شروع کیا تو جیلوں کے اندر کوئی جگہ نہیں بچی انگریز اتنا بڑا ظالم تھا اتنا بڑا ظالم تھا کہ ہندوستان کے جتنے جیل تھے ان جیلوں میں گریفتار کر کے آندولن کرنے والے ان تمام لوگوں کو قائد کر دیا گیا رحم نام کی کوئی چیز رہی تھی محبت نام کی کوئی چیز رہی تھی ہندردی نام کی کوئی چیز رہی تھی ہمارا ملک تھا ہم اپنے وطن کے لئے لڑ رہے تھے ہماری زمین تھی ہم اپنے زمین کے ٹکڑے کے لئے لڑ رہے تھے ہندو مسلم یقتہ اور اتحاد کی بات تھی ہم اس کے بقا کے لئے لڑ رہے تھے اس ملک کے اندر مختلف دھرم کے ماننے والے مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ تھے وہ تمام مذہب کی انسانیت پر مبنی تعلیمات کو اجاگر کرنے کے لئے اس دنیا کے اندر ہندوستان میں اندولن کر رہے تھے اور انگریز اسے ماننے کے لئے آمادہ اور تیار نہیں تھا ڈیڑھ سو سال تک یہ اندولن چلا ڈیڑھ سو سال تک یہ اندولن چلا اٹھارہ سو ستاون سے لے کر کے ون نئیس سو سینٹالیس تک سو سال کا ایک طویل عرصہ گزرا ہے پورا بھارت ایک تھا انگریزوں کے خلاف لیکن انگریزوں نے اپنے سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے انگریزوں نے اپنی بھید بھاؤ کی سیاست کی وجہ سے انگریزوں نے اس ملک کو بانٹنے کی سیاست کی وجہ سے انگریزوں نے اپنے ڈیوائیڈ اور رول کی کالے سیاست کی وجہ سے خطرناک سیاست کی وجہ سے سو سال تک اس ملک کے لوگوں کو ظلم کی چکی میں پیسا لیکن قربان جائیے انقلاب زندہ باد کا نعرہ بلند کرنے والے انگریزوں بھارت چھوڑو کا نعرہ بلند کرنے والے اور انگریزوں کے خلاف آن دولن کرنے والے ایک چھوٹے بچے سے لے کر کے ایک بڑھے انسان تک ان تمام بھارت واسیوں پر دیس واسیوں پر جنہوں نے ایک قدم انگریزوں سے سعودہ کرنا ہندوستان کی آزادی کو چھوڑ کر کے گوارہ نہیں کیا کہا یہ ملک ہمارا ہے یہ ملک ہمارا ہے ہم آزادی چاہتے ہیں ہم انگریزوں کے ظلم سے آزادی چاہتے ہیں انگریزوں کی حکومت سے آزادی چاہتے ہیں انگریزوں کے تشدد سے آزادی چاہتے ہیں انگریزوں کی خطرناک سیاست سے آزادی چاہتے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ سن منعیس سو سینٹالیس میں ہمارا اور آپ کا یہ ملک آزاد ہو گیا آزادی کی اس تحریک میں مسلمانوں کا ایک بہت بلا سنہرہ کردار ہے تمام برادران وطن کے ساتھ گاندھی جی نے جو ایجیٹیشن شروع کیا تھا انڈین نیشنل کانگریز نے جو ایجیٹیشن شروع کیا تھا بات کے ادوار میں یا دوسرے ادوار میں جو تحریکیں اٹھی تھیں ان تمام تحریکوں سے مسلمان جڑ گئے ان تمام تحریکوں سے علماء جڑ گئے ان تمام تحریکوں سے اہل حدیث جڑ گئے اور اس طریقے سے تمام لوگوں نے کندھے سے کندھا ملا کر کے اس ملک کی آزادی کے لیے محنتیں کی قربانیاں پیش کی ایک نام تحریک کے صفحات پر سنہر حروف میں لکھا ہوا ہے خاندان سادق پر کا پٹنا عظیم آباد میں خاندان تھا اور حسن اتفاق یہ پورا کا پورا خاندان اہل حدیث خاندان تھا جب تحریک شہیدین کا بالا کوٹ کے میدان میں سن 1830 میں خاتمہ ہو گیا اور انگریزوں کے خلاف اندولن چلانے کے لیے آگے کوئی بڑھنے والا نہیں تھا تو خاندان سادق پر کے عظیم آباد کے دو جیالوں نے دو بھائیوں نے مولانا ولایت علی عظیم آبادی اور مولانا انائت علی عظیم آبادی نے سرداری کی قیادت اور اس ملک کو انگریزوں سے آزادی دلانے کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا آج بھی مولانا انائت علی عظیم آبادی اور مولانا ولایت علی عظیم آبادی کا خاندان پتنا کے اسی عظیم آباد کے اندر اسی محلے کے اندر موجود ہے جب یہ ملک آزاد ہو گیا سن 1847 میں یہ ملک آزاد ہو گیا انگریز سے چھوڑ کر کے چھلے گئے اور اس ملک کا سنبیدھان بنا اس کا قانون بنا تو پنڈی جواحلال نہرو سب سے پہلے عظیم آباد گئے اس خاندان کے آخری صفوت مولانا عبدالخبیر صاحب صادق پوری رحمت اللہ علیہ زندہ تھے پنڈی جواحلال نہرو سب سے پہلے آزادی کا جو تمغا ملا تھا اس کا شکریہ آدھا کرنے کے لیے اور دھنیواد دینے کے لیے مولانا عبدالخبیر صادق پوری کے گھر گئے اور کہنے لگے کہ مولانا آپ کے خاندان کی قربانیاں آزادی کے تعلق سے اتنی زیادہ ہیں کہ اگر انہیں ترازو کے ایک پرے میں ایک طرف رکھ دیا جائے اور دوسرے پرے میں پورے ہندوستان کے لوگوں کی قربانیاں کو رکھ دیا جائے کانگریس کی قربانیاں کو رکھ دیا جائے جمعیت العلماء کی قربانیاں کو رکھ دیا جائے تحریک خلافت کی قربانیاں کو رکھ دیا جائے تحریک ریشمی رومال کی قربانیاں کو رکھ دیا جائے تمام برادران وطن کی قربانیاں کو رکھ دیا جائے تمام مذہب کے ماننے والوں کی قربانیوں کو رکھ دیا جائے تو آپ کی قربانیاں سب پر بھاری پڑ جائیں گی اور جس طرف آپ کا پڑھ رہا ہے آپ کی قربانیوں کا پڑھ رہا ہے وہ جھک جائے گا یہ تاریخ کی شہادت ہے یہ تاریخ کی گواہی ہے ڈاکٹر تارا چند نے تحریق آزادی کے تعلق سے جو کتاب لکھی ہے وہ اس ملک کے بہت ہی موتبر اور مستند اتحاس کار مانے جاتے ہیں ہسٹری رائٹر مانے جاتے ہیں تاریخ لکھنے والے مانے جاتے ہیں کموں بیش پانچ لاکھ سے چھ لاکھ علماء نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے تھے اور انگریز جب اس ملک کو چھوڑ کر جانے والا تھا تو انہوں نے انہیں تہہ تیک کرنے کی ناپاک ساجش کی دلی سے لے کر کے لاہور تک جانے والا جو راستہ تھا کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت پر کسی مولوی کی کسی عالم کی اور اندولن کرنے والے کسی مسلمان کی لاشنہ لٹکی ہوئی ہو یہ اتحاس کی گواہی ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں بھید بھاؤ کو مٹا کر کے نفرتوں کو مٹا کر کے تاثبات کو مٹا کر کے اونچ نیچ کو مٹا کر کے تمام لوگوں نے مل کر کے اس ملک کی آزادی کے لیے جدو جہد کی اور سر منعیس سو سیتالیس میں ہم آزاد ہو گئے لیکن آزادی کے پسے پردہ جو سیاست تھی انگریزوں کی جو طاقت تھی اور انگریزوں کی جو ساجش تھی وہ یہاں سے گئے تو ہمارا ملک لوٹ کر لے گئے وہ یہاں سے گئے تو ہمارے ملک میں جو قیمتی ہیرے اور جواہرات تھے جو سونے کا خزانہ تھا اور اس ملک کی جو دولت تھی ساری چیزوں کو لوٹ لے گئے تاریخ جانتی ہے تاریخ پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تین سو سال یا کموں بیش سارے تین سو سال تک انگریزوں نے اس ملک پر ونیس سو سیتالیس سے پہلے راج کیا اور ظلم و تشدد کی وہ داستان جو تاریخ کے پنوں پر لکھی ہوئی ہے وہ آج بھی ہمارے اور آپ کی لائبریریوں کی زینت ہے اور ہمارے اور آپ کے بچوں کو پڑھائے جانے والے سکول کے نصاب میں داخل میں آپ کے ایک واقعہ بتاتا ہوں ہمارے مامو مفسر قرآن نمونہ سلف مجاہدِ آزادی فریڈم فائٹر موان عبدالقیون صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے ابھی دو ہزار آٹھ میں ان کا انتقال ہوا ٹو تھاؤزنٹ ایٹ میں ان کا انتقال ہوا وہ فریڈم فائٹر تھے ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں جنگ آزادی میں وہ شریعت تھے وہ نہرو جی کے ساتھ اور دیگر اندولن کرنے والے لوگوں کے ساتھ الہ آباد کی نئینی جیل میں تین مرتبہ بند کیے گئے دو ہزار چار میں ہم لوگوں نے ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی ان کا ایک انٹریوی لینا شروع کیا اور جب ان سے پوچھا کہ مولانا جنگ آزادی میں آپ لوگوں نے تمام لوگوں کو لے کر کے انگریزوں کے خلاف جو ایجیٹیشن شروع کیا تھا اور اس کے نتیجے میں آپ کو نئینی کی جیل کے اندر اس کی سلاخوں کے پیچھے بند کیا گیا تھا کس طرح سے مظالم دیے جاتے تھے تو وہ رونے لگے وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ آزادی کے اندولن اور اس ملک کو بچانے کے لیے ہم لوگوں نے جو ایجیٹیشن شروع کیا تھا وہ بغیر بھید بھاؤ کے بغیر نفرت کے ہندو مسلم یقتہ اور اتحاد کے نتیجے میں ہمیں اور آپ کو حاصل ہوا لیکن انگریزوں نے جس قدر ستایا اس کے بارے میں نہ پوچھو کہا صرف ایک چھوٹا واقعہ بتاتا ہوں بڑا واقعہ بتانے کی سکت نہیں ہے بڑی تکلیفیں بتانے کی سکت نہیں ہے کہا انگریز ہماری کمیس کو ہماری شٹ کو نیچے سے باند دیا کرتے تھے اور نئینی جیل میں بند کر کے کیڑے اور مکوڑے لا کر کے کیڑے اور مکوڑے لا کر کے اوپر گریبان سے ہمارے بدن میں ڈال دیا کرتے تھے دو دو تین تین دن تک ہمیں اسی طریقے سے رہنے پر مجبور کیا جاتا تھا کہا وہ کیڑے مکوڑے جب بدن میں چلتے تھے تو ہم نہ سو سکتے تھے ہم نہ بیٹھ سکتے تھے ہم نہ کھا سکتے تھے ہم نہ کھڑے ہو سکتے تھے بے چینیوں کا اتنا بڑا عالم ہوتا تھا کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ جیل کی سلاخوں میں بند ہو کر کے ہم یہیں پر خودکشی کر لیں لیکن ہمیں سوچتے تھے کہ اگر ہم نے اپنا نقصان کیا ہم نے کوئی قدم اٹھایا تو ہمارا نقصان نہیں ہوگا دیش کا نقصان ہوگا ملک کا نقصان ہوگا بھارت کا نقصان ہوگا یہاں کے ہندووں کا نقصان ہوگا یہاں کے مسلمانوں کا نقصان ہوگا یہاں کے تمام ذات برادریوں کا نقصان ہوگا اور محبت کا ماحول انسانیت کا ماحول اور ایک اچھا سماج جو یہاں کہ لوگوں نے آپس میں رہنے کا تشکیل دیا ہے اور بنایا ہے وہ سماجی تانہ اور بانہ اس ملک کے اندر بگار دیا جائے گا اس لئے تین تین سال تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے پڑے رہے دوہزار آٹھ میں بہت سیدھے سادھے آدمی تھے بہت سمپل آدمی تھے انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ مجاہد آزادی ہے یہ فریڈم فائٹر ہے اس ملک کی حکومت میں انہیں آئی کارڈ ایشو کیا تھا انہیں آئیڈنٹیٹی کارڈ دیا تھا آپ کے اسی شہر بمبئی میں وہ کئی مرتبہ آئے ہے لیکن وہ نہیں بتاتے تھے کہ میں جہاد آزادی کے اندر شریک تھا وہ کوئی احسان نہیں جتانا چاہتے تھے یہ ملک سب کا ہے یہ ملک ہمارا ہے یہ ملک آپ کا ہے یہ ملک تمام ذات برادریوں کا ہے اور وہی محبت کا ماحول وہی انسانیت کا ماحول وہی اخلاق کا ماحول وہی انصاف کا ماحول جو اس ملک کی آزادی کے لیے یہاں کے لوگوں نے تمام دنیا کے ساتھ پیش کیا تھا آج اس ملک کو اسی انصاف کی ضرورت ہے اسی انسانیت کی ضرورت ہے اسی محبت کی ضرورت ہے میرے بھائیوں میرے دوستو دوہزار آٹھ میں جب ان کا انتقال ہوا اتفاق سے ہم لوگ وہیں وطن پر تھے اللہ کی قسم ہے بغیر بلائے ہوئے تین چار ہزار غیر مسلم جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو روٹ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے جو جانتے تھے مولانا کے تقوی کو جو جانتے تھے ان کی امانداری کو جو جانتے تھے ان کی قربانیوں کو جو جانتے تھے ان کی خدمتوں کو ابھی بہت سارے ہمارے ہندو بھائی ان کے ساتھ رہنے والے ان کے اوپر ان کے ساتھ پڑھنے والے اور ان کے ساتھ کالجوں اور اسکولوں کی تعلیم پانے والے یا اس علاقے کی سیاست میں حصہ لینے والے زندہ ہے اور وہ لوگ بھی جنازے کے اندر موجود تھے عورتیں رو رہی تھی بچے رو رہے تھے پورا قافلہ لو رہا تھا جنازے میں شریک ہونے والے تمام لوگ لو رہے تھے کوئی بھید بھاؤ نہیں تھا کوئی نفرت کا ماحول نہیں تھا ہندو بھائی یہ سمجھ رہا تھا کہ اس ملک کی آزادی کی قربانی دینے والا ایک سپوت اور ایک جالا مولانا عبدالقیوم رحمانی اس دنیا سے چلا گیا مسلمان یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارا ایک لیڈر ہمارا ایک عالم ہماری ایک رہنمائی کرنے والا اس دنیا سے چلا گیا اس علاقے میں رہنے والے تمام برادران وطن سوچ رہے تھے کہ سماج میں انصاف دلانے والا سماج میں محبتوں کو قائم کرنے والا آدمی اس ملک سے چلا گیا تھا وہ کتنے ایماندار تھے کتنے ایماندار تھے میں آپ کو ایک واقعہ اور بتاؤں اور یہ ایمانداری انہیں اسلام نے عطا کیا تھا یہ ایمانداری انہیں اس ملک کی تہذیب نے عطا کیا تھا یہ ایمانداری انہیں اس ملک کی گنگا جونی تہذیب اور اس ملک کے باسیوں کی محبت کی وجہ سے حاصل ہوا تھا ایک آدمی شہد بیشنے کے لیے آیا کتنی محبت تھی ان کے اندر ایک غریب کسان مزدور شہد بیچنے کے لیے آیا غیر مسلم آدمی تھا گاؤں میں بالتی میں لے کر کے شہد بنا کر کے بیچ رہا تھا بہت سارے لوگوں نے اس کے شہد کو ٹیسٹ کیا لوگوں کو ایسا لگا کہ یہ اریجنل نہیں ہے اصلی نہیں ہے شاید نقلی کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوا کہا بھئی تمہارا شہد اصلی نہیں ہے تم نے اس میں شکر ملا رکھا ہے اس میں سگر ملا رکھا ہے کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوا وہ غریب بچارہ گاؤں میں گھوم گھوم کر کے دروازے دروازے جا کر کے روزی حاصل کرنے کے لیے شام کو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے چند روپے حاصل کرنے کے لیے محنت و مشقت کرتا رہا کوئی گراہک ہاتھ میں نہیں آیا مولانا نے دیکھا کہ یہ غریب آدمی یہ غیر مسلم بھائی گاؤں میں شہد بیچنے کے لیے گھوم رہا کوئی اس کا شہد خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے بلایا کہا کی کیا ماجرہ کہ مولانا صاحب میں بہت غریب آدمی اگر یہ میرا شہد نہیں بکے گا تو شام کو میرے گھر میں بچوں کو کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے روزی روٹی کا انتظام نہیں ہے مولانا نے گھر سے بچے کو آواز دی کہا بیٹا گھر میں سے ایک بالٹی لے آؤ لڑکا گھر سے بالٹی لے کر کے آیا اس شہد بیچنے والے سے کہا کہ تمہارے بالٹی میں جتنا شہد ہے اس میں پلٹ دو اس نے پلٹ دیا شہد کو گھر کے اندر بھیج دیا کہا کتنا پیسہ ہوا کہا مولانا صاحب اتنا پیسہ ہوا اپنی جیب سے نکال کر کے اسے پیسہ دے دیا اس کی قیمت دے دی کچھ نہیں پوچھا یا اصلی ہے یا نقلی ہے یہ دیکھا کہ ہمارے ملک کا رہنے والا ہے ہمارے سماج کا رہنے والا ہے اور ہمارے گردو پیش میں رہنے والا روزی روٹی کے لیے پریشان حال ہے محبت کا یہ ماحول تھا ایمانداری کا یہ ماحول تھا ایک دوسرے آدمی سے اتنا لگاؤ تھا ایک دوسرے کی روزی روٹی کے لیے دلوں کے اندر اتنا درد تھا اتنی فکر مندی تھی گھر میں جب وہ شہد لے گئے بچے اور گھر والوں نے اسے چک کیا تو کہا کہ بابا یہ تو نقلی ہے کہا بیٹا بانٹ دو اعلان کیا محلے کے بچوں کے درمیان کہا بچے کٹورا لے کر کے آ جائے ہمارے گھر پر شہدے لے جاؤ تو لوگوں نے پوچھا کہا مولانا صاحب اتنا پیسہ دے کر کے آپ نے شہد خرید لیا کہا شہد نہیں خرید آہو اس آدمی کے روزی روٹی کا میں نے انتظام کیا ہے اس آدمی کے رزق کا انتظام کیا ہے اس کے بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے میں نے قیمت دی ہے اسے گاؤں کے بچوں میں تقسیم کر دو سب کھا لیں گے چاہے اس لی ہو چاہے نقلی ہو یہ محبت کا ماحول تھا جو آزادی کے انجالوں کو اس ملک کی تہذیب سے ملا تھا یہاں کے پیار سے ملا تھا یہاں کی گنگا جمنی ثقافت سے ملا تھا اور اسے انہوں نے ہم تک اور آپ تک فارورڈ کیا ہم تک اور آپ تک پہنچایا آزادی کا جو دیش تھا آزادی کا جو پیغام تھا اس میں جو سب سے بڑی بات تھی کہ یہ دیش آزاد ہو جائے اور آزاد ہونے کے بعد اس دیش کے اندر ہندو مسلم یقتہ ہندو مسلم اتحاد بھائی چارہ آپسی ہمدردی اور باہمی مذہبی رواداری اور یگانگت قائم رہے اللہ رب العالمین کے فضل و توفیق سے یہاں رہنے والے لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں سماج اور معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے پڑوس میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے تجارت کرتے ہوئے اور ایک دوسرے سے علاقائی زبانی لسانی یا اس طریقے سے دھرم اور مذہب کی بنیاد پر جوڑ اور تعلق رکھتے ہوئے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارا ادیش اور ہمارا مقصد جو آزادی کے حوالے سے ہم تک پہنچا ہے وہ یہی ہے کہ پیار اور محبت کے ساتھ اور انسانیت کے ماحول میں سماج اور معاشرے کے اندر زندگی گزاری جائے یہی ہماری اور آپ کی وہ وراثت ہے جس وراثت کو نفرتوں کے حوالے سے بھیب بھاؤ کے حوالے سے بہت سارے لوگ چھین لینا چاہتے میرے بھائیوں میرے دوستوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کی آزادی کے لیے یہاں کے لوگوں نے کتنی قربانیاں پیش کی یہاں کے مسلمانوں نے کتنی قربانیاں پیش کی یہاں کے علماء نے کتنی قربانیاں پیش کی یہاں کی تمام ذات برادریوں نے کتنی قربانیاں پیش کی اور بالخصوص ہمارے علماء اہل حدیث نے کتنی قربانیاں پیش کی اٹھارہ سو ستاون کے بعد سے لے کر کے سن ونیس سو سیتالیس تک سو سال کا ایک عرصہ گزرا ہے قیادت جنگ آزادی کی جہاد آزادی کی علماء کے ہاتھوں میں تھی اور قیادت اس جنگ آزادی کی علماء میں علماء اہل حدیث کے ہاتھوں میں تھی اسی لئے جب یہ ملک آزاد ہوا تو اس ملک کا سب سے پہلا وزیر تعلیم ایجوکیشن منسٹر مولانا ابو کلام آزاد بھارت رتن کو بنایا گیا ونیس سو سیتالیس سے لے کر کے سن ونیس سو اٹھابن تک مولانا ابو کلام آزاد بھارت رتن مولانا ابو کلام آزاد مجاہد آزادی اس ملک کے سب سے پہلے وزیر تعلیم اور ایجوکیشن منسٹر تھے یہ دھانچہ جو تعلیم کا ہمارے اور آپ کے سماج میں آپ کو نظر آ رہا ہے چاہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہو چاہے آئی ٹی آئی سنٹر میں ترقی ہو چاہے اس ملک کے اندر اس ملک کے جالوں کے عالی تعلیم اور ہائیر ایجوکیشن کے تعلق سے تعلیمی بندوبست ہو اس کا پورا خاکہ ونیس سو سیتالیس سے لے کر کے ونیس سو اٹھابن کے بیچ میں بھارت رتن مجاہد آزادی مولانا ابو کلام آزاد نے ترتیب دیا تھا محرخین نے لکھا ہے کہ جو خاکہ اس ملک کے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے مولانا ابو کلام آزاد نے بنایا تھا ابھی تک وہ خاکہ بھی پورا نہیں کیا جا سکا ابھی تک مولانا ابو کلام آزاد کے بنائے ہوئے پروگراموں کے مطابق اس ملک میں تعلیمی دھاچہ وجود میں مکمل طریقے سے نہیں آسکا میرے بھائیوں میرے دوستوں مولانا ابو کلام آزاد نے ہمیں آواز دی تھی دیشواسیوں کو آواز دی تھی یہاں رہنے والے تمام برادرانے وطن کو آواز دی تھی وہ تو جہاں جاتے تھے صد بھاؤنا کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہنے کے لیے تقریر کرتے تھے ان کا قلم ان کی جوانی ان کی زندگی کا ایک ایک وقت اور ایک ایک لمحہ اس ملک میں ہندو مسلم اتحاد کے لیے گزر گیا چھان کے آخری لمحے تک مولانا ابو کلام آزاد نے ہندو مسلم یقتہ کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا وہ تو کہا کرتے تھے کہ اگر آزادی ہمیں پچاس سال بعد ملے تو چلے گا لیکن اس ملک میں اگر ہندو اور مسلم کا اتحاد ٹوڑ گیا اور ہندو اور مسلمانوں کے اتحاد کو تاراش کر دیا گیا تو یہ ملک نشت ہو جائے گا یہ ملک برباد ہو جائے گا نتیجہ یہی ہوا کہ مولانا ابو کلام آزاد علیہ الرحمن نے جو نعرہ دیا تھا اور جو تعلیم مسلمانوں کے دی تھی یہاں برادرانے وطن کو جوڑنے کے لیے جو نعرہ دیا تھا سماج کے تمام لوگ اس نعرے سے جڑ گئے تمام سیاسی پارتیاں جڑ گئیں آزادی سے اور آزادی کے اندولن سے جڑے ہوئے تمام لوگ اس سے وابستہ ہو گئے اور اس طریقے سے پیار اور محبت کے ماحول میں یہ ملک چلتا رہا اور اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ اسی پیار اور محبت کے ماحول میں اسی گنگا جمنی تہذیب پر انسانیت کی بقا کے لیے اور یہاں آپسی بھائی چارہ کے بقا کے لیے یہ ملک اسی قافلے پر اور قافلے کے بنائے ہوئے انہی وصولوں پر روا دمار رہے گا اور بھارت کے انجیالوں نے تحریک آزادی سے جڑے ہوئے اس اندولن سے جڑے ہوئے فریڈم فائٹرز نے سوہ تنتر طرح سینانیوں نے مجاہدین آزادی نے جو ہمیں اور آپ کو سبق دیا ہے وہ سبق ہمارے اور آپ کے گھروں کے زینت بنے گا ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ پر اس کا نقش قائم رہے گا اور ہم اسی پیار اور محبت کے ماحول میں اس دنیا کے اندر بالخصوص ہمارے اور آپ کے اس ملک ہندوستان کے اندر زندہ رہیں گے اور پیار اور محبت کا اور آپسی بھائی چارہ کا یہ ماحول ہمارے اور آپ کے درمیان نہیں ٹوٹے گا کوئی بھڑکانے والا ہے کوئی ہمارے اور آپ کے درمیان نفرتوں کا پرچار کرنے والا ہے کوئی ہمیں اور آپ کو دھرم کے نام پر توڑنے والا ہے کوئی ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر تحصف کے ماحول میں زندگی گزارنے کے لیے آواز دینے والا ہے ہم انہیں مجاہدین کے ورثے کو اس ہندوستان کے اندر قائم رکھنے کے لیے اپنے آپ کو پابند پاتے ہیں یہی ہماری زندگی کا جد و جہد ہونا چاہیے اور یہی ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر ہمارا اور آپ کا وصول ہونا چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور اس ملک کے اندر وراثت کے طور پر ہمیں اور آپ کو گنگا جمعنی تہذیب کی شکل میں پیار اور محبت کی شکل میں نفرتوں کے بھید بھاو اور تاثب کے خاتمے کی شکل میں جو ایک سنہرہ ماحول ملا ہے وہ سنہرہ ماحول قائم رہے ہم انسانیت کے ساتھ اس ملک کی سرزمین پر زندہ رہیں اور انسانیت کے اوپر قائم اور دائم رہتے ہوئے اپنے دھرم کو اپنے مذہب کو مانتے ہوئے اس ملک پر ہم اور آپ باقی رہیں اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو اسی یقتہ اور انسانیت کو قائم رکھنے کی ہر دم توفیق اتا فرماتا رہے ربنا تقبل منا انکان تصمیع العلیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ